اسلام علیکم لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خشام دید ہیں آج ہم شبلی نومانی کے ایک بہت اہم ان کا جو مضمون ہے نماز جو آپ کے جماعت دہن کے نصاب میں شامل ہیں اس پر اس کا تعرف سمجھیں گے اس کا مرکزی خیال سمجھیں گے اور اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شبلی نومانی کے جب آپ تعرف دیکھتے ہیں تو شبلی نومانی بے ایک وقت ایک عدیب ایک سوانِ نگار ایک محقق فلسفی نقاد اور شائد ان کی تحریر کی اولین صفت وہ قوت اور جوش ہے جو ان کے احساسِ کمال اور احساسِ عظمت کی پیداوار ہیں انہوں نے عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ دوسری زبان کے الفاظ و خیالات کو تسنع و تکلف کے بجائے سادگی سے اپنی تحریروں کا میں تحریروں کا حصہ بنایا ہے اسی لئے ان کی تحریر میں فکری قوت اور منطقی استدلال کے ساتھ لطف و اثر بھی پایا جاتا ہے مرکزی خیال جس طرح سے آپ مضمون کے بارے میں دیکھ رہے ہیں اور آپ مضمون کو پڑھیں گے تو نماز کو جس طرح سے انہوں نے موضوع بنایا ہے تو اس میں جو ان کا پیغام ہے اور کیوں انہوں نے اس کا انتخاب کیا اس عنوان کا اور کیوں اس کے بارے میں بتایا ہے تو وہ یہی ہے جو اس کا مرکزی خیال کہ انہوں نے اس میں نماز کی اہمیت افادیت اور روحانی حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اور بندے کے رشتے تعلق اور انمول جو ایک رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نماز کے ذریعے انسان بناتا ہے اس کی وضاحت کی ہے اور ہر نبی کے دور میں نماز کی اہمیت اور اس کے فائدے اور روحانی ضروریت ضرورت جو ہمیشہ سے موجود رہی اس کو بیان کیا ہے نماز نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ نماز کے ذریعے انسان اپنے مالک حقیقی سے اپنی بندگی اپنی ضرورت اپنے احساسات اپنی جذبات اپنی شکر گزاری کا اظہار جس عقیدت سے گرتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے یہ اس کا مرکزی خیال ہے اور جب آپ اس کو پڑھیں گے اس مضمون کو تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی عبادت میں کس طرح سے نماز وہ پہلا رکن ہے جو ہر امیر غریب بیمار سہتمند شخص پر انسان پر فرض ہے یہ کبھی ساقت نہیں کی جا سکتی جب تک آپ زندہ ہیں جب تک آپ روح زمین پر موجود ہیں آپ کو ہر حال میں نماز کی ادائیگی کرنی ہے اس کے برے میں بیان کیا ہے اور پھر انہوں نے بیان کیا ہے کہ آخر یہ جو اتنا اہم رکن ہے اور جس کی اتنی تاقید کی گئی ہے اور جو اس کو اتنا فرض کیا گیا ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے اور دن میں جس طرح سے پانچ دفعہ جو فرض نمازیں ہیں جو ہمیں عدا کرنی ہیں تو پھر انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ دیکھئے یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ اس کی پیشانی کو ایک مزجود کی تلاش رہتی ہے یعنی جس کے آگے وہ اپنے آپ کو اپنا سجدہ کر سکے اپنے سر کو جھکا سکے یہ ایک روحانی طرف ہے یہ ایک روحانی انسان کی فطرت میں ہے اور اس کی مثال وہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے روحانی ہماری طرف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے ایک تعلق کو رکھتے ہوئے یہ ہم پر فرض کی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایسے لوگ جو وحشی سے وحشی مذاہب میں جہاں عبادات اور ان کا اتنا رسموں کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ بھی فطری تسلی کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ رسومات کو کچھ نہ کچھ ایسے اپنے معبود اور کچھ نہ کچھ رسمیں بنا رکھیں عبادت کے لیے جس سے ان کی روحانی جو تڑپ ہے ایک جو ان کی روحانی ان کی طلب ہے وہ پوری ہو سکے اور ہمارے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لکھ شکر ہے کہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں ہمیں آسمانی کتاب میں بھی اور ہمارے پیغمبر اور ہمارے نبی نے بھی ہم پہ کس طرح سے نماز کی اہمیت کو واضح کیا اور کس طرح سے اس کو ادا کیا جاتا ہے اس کو ہمیں بیان کیا اور ہم اسی طرح سے نماز ادا کرتے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ یہ ایسی قوم ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی بلکہ وہ مختلف پیغمبروں کی جو حوالے ہیں انہوں نے دیئے ہیں قرآن سے کہ سورہ ابراہیم میں ہے حضرت سورہ ابراہیم میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز کھڑی کرنے والا بنا اس کے بعد سورہ مریم میں ہے اور وہ اپنے اہل و آیال کو نماز کا حکم دیتے تھے سورہ انبیاء میں ہے ہم نے ان کو نیک کام کے کرنے اور نماز کھڑی کرنے کی وہی کی سورہ تاہہ میں ہے سورہ تاہہ میں ہے کہ اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا ہے توہید کے بعد اسلام کا پہلا حکم نماز کا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے والوں کو جگایا بھولے ہوں کو بتایا انجانوں کو سکھایا اور خدا اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑا گوشت پوس کے سونے چاندی کے اور ایچ اور پتھر کے ان بتوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے دھکیل کر نیچے گرا دیا صرف خدا کی نماز دنیا میں باقی رکھی اور خدا کی سیوہ ہر ایک سجدے کو حرام قرار دیا اور اس کے بعد اسلام میں نماز کا ردبہ کیس طرح کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور نماز کی حقیقت نماز کی روحانی غرض و غایت اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے اب یہ تو ہے کہ ہم پہ فرض کی گئی ہے اس کے حوالے دیئے گئے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح قرآن اٹھا کے دیکھئے قرآن میں پڑھئے کس طرح سے اس کے بارے میں پہلے بھی بیان کیا گیا ہے پہلی قوموں کے لئے بھی اس پر اور اس کو آخر میں انہوں نے سمجھانے کے لئے ایک مثال اور دیئے ہے کہ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے فرمایا یہ کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے ان علیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی عادت سے ایک مخلص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات تاری ہو سکتے ہیں اس کی اخلاق و عادت پر کیسے کتنا گہرہ اثر پڑتا ہے اس لئے قرآن پاک میں اس نقطے کی اس طرح سے تشریح کی گئی ہے کہ نماز کھڑی کیا کر کہ نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے دیکھیں اس میں جب آپ اس کے انفرادی طور پر اس کے فائدوں پر نظر ڈالتے ہیں اس جماعی طور پر بھی اس کے فائدے ہیں نماز کے اور انفرادی طور پر آپ اس طرح سے بات کریں گے تو یہ والے قرآن کی جو آیت ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور دوسری بات جو ہے ایک تو دو حکمتیں اس میں شامل ہیں ایک تو یہ کہ نماز برائی ہو ابھی ہے اس روکتی دوسرے نماز خدا کی یاد ہے اور خدا کی یاد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں جب انسان کے دل میں خدا کی یاد کا علاؤ روشن ہو اور اسے پتہ اور وہ اس اس میں مبتلا ہو کہ اب مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی نماز کا وقت ابھی مجھے نماز عدا کرنی ہے اور اس میں میں اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہوں اپنی اس طرح سے عبادت کر سکتا ہوں کہ گویا وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ تو دیکھتا ہی ہے مجھ پہ نظر اس کی ہے اور وہ میری ضرورتیں میری دعائیں میری طلب میری تکلیف سب سن رہا ہے تو پھر اس انسان کے جو اخلاق ہیں اور جو اس کا رویہ ہے وہ معاشرے کے لیے اپنے دل کے لوگوں کے لیے کس قدر بہتر ہوگا اور نفیس ہوگا بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچنے کا نام ہی تذکیہ اور صفائی ہے اور اس کے بعد فرمایا سورہ العالی میں ہے کامیاب ہوا وہ جس نے پاکیزگی حاصل کی جب آپ نماز کے پابند ہوتے ہیں تو آپ پاک صاف رہتے ہیں نماز عدا کرتے ہیں بری باتوں سے بچتے ہیں گندگی سے بچتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کا جو اختتام ہے اس کا وہ یہی ہے کہ انسان کی صنعہ فلاہ اور پاکیزگی کے حصول کے حصول کے لیے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی تکالیف اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کا اظہار کرنے کے لیے کس طرح سے نماز آپ کے لیے ضروری ہے فرض ہے واجب ہے اور اس کے کتنے انسان کی زندگی پر معاشرے پر کتنے اس کے بہتری نتائج ہوتے ہیں اس کو انہوں نے اس کا آہاتہ کرنے کی کوشش کی ہے نماز انسان کو اس کی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی نفسانی برائیوں سے ہٹاتی اور اس کی روحانی ترقیوں کے درجے کو بلند کرتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے پانچ شخص نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کوشش کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اس طرح نہیں کہ آپ وہ سب برائیوں میں مبتلا ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی پیش ہوئے ہیں بلکہ اس طرح سے پیش ہوں کہ ان سب برائیوں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور رہنے کو کہا ہے سرخ روح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو یہ اس مضمون کا خلاصہ ہے مرکزی خیال اور خلاصہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور جب آپ اس مضمون کو خود پڑھیں گے ایک یا دو دفعہ آپ اس کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو مزید چیزیں آپ پر روشناس ہو جائیں گی اور آپ اس کی اس خوبصورت اور اس نے بہترین مضمون کو پڑھ کے ضرور آپ اس پر آپ پر یہ اثر کرے گا اگر آپ مزید کسی مضمون یا مزید کسی اسطلاح یا مزید کسی قواعد کی کسی تعریف کو سمجھن چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں مجھے اس کے بارے میں لکھئے تاکہ اسی حوالے سے کلاس مرتب کی جائے اور اگر آپ کو کلاس سمجھ پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں نئے بچے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ رابطہ جو ہے وہ جڑا رہے اگلی کلاس تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ